وہ پریشان اور بحال ہو گیا تھا ایک روز اس کی ملقات قدب الدین سے ہو گئی وہ اس کے سامنے ہسا اور رسکرائیا اور خوش اخلاقی سے دو چار جملوں کا تبادلہ کیا اور فی تب دوسری مرتبہ وہ اماؤس رات میں اماؤس رات میں اکیلا بیٹھا جانے آسمان اور ہروا سے کیا باتیں کر رہا تھا وہ خدا سے شکوا کنہ تھا کہ وہیں قدب الدین نہ جانے کہاں سے آنکلا تھا وہ قدب الدین کو دیکھ کر اٹھا مغل گیر ہوا تو اس کے جبلے تن گئے دماغ میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا اور اس کی آنکھیں کسر سے بہار آنے لگیں وہ اس سے جدہ ہوا تو اس نے اس کی تانگوں پر لات مار کر ہاتھ کھنچ کر اسے زمین پر گرا دیا وہ سنبھل نہ پایا گھبرا گیا اس نے وابلہ کی ٹوٹی تار جو مہیں پڑی تھی اس کی گردن کے گرد کس دی وہ ہاتھ ماؤں مار رہا تھا وہ سینی پر چڑھ بیٹھا تھا وہ اتن جوش میں تھا کہ بہت ساری طاقت نہ جانے کہاں سے اس میں پیدا ہو گئی تھی قدب الدین پہلے ہی کچھ کمزور تھا دہشت کے نرغے میں آ گیا تھا اس نے بہت ہاتھ پر مارے مگر شکنجہ کا سر جا چکا تھا اس طرف تو خوانخوا کوئی آتا جاتا بھی نہ تھا بہت آوازیں نکالی اس نے اس کے موں میں اپنے سرکا بڑا ہمار ٹھونس کر ہاتھ قابو کر لیے تھے یوں بھی قدب الدین حواظ باختہ تو ہو ہی چکا تھا جھٹ کے لیے تڑپا کھرکھرات ہوئی اور دم توڑ دیا تب وہ اٹھا قدب الدین کی ٹانگیں پھر پھڑائیں پھر تھنڈی ہو گئیں اسے رومال مو سے نکالا تارک کو مشکل سے کھولا اور آنکھیں جو اوبر پڑی تھیں بند کی موں بند کیا ٹانگوں کو برابر کر کے ہمٹھے باندھے اور رومال سے باندھ کر گھسیٹ کر گننے کی کھیر کی منڈیر پر ڈال دیا ایسا لگتا تھا کہ قدب الدین سو رہا ہے اسے رومال سے اس کا چہرہ اور ہاتھ پانو صاف کیے جب وہ اسے لٹا کر چلا اور پلٹ کر دیکھا تو اسے جھجوی سی آئی اور تمام طاقت و جوش یکسر غائب ہو گیا وہ تیز تیز قدموں سے راستہ بدل کر چند منٹوں کا راستہ گھنٹوں میں دیکھیا کہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے وہ خود حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا ایک خوف کی لہر اس کی کمر میں اٹھی جو اس رحمت کی ریشن کی یاد آئی تو قدب الدین کو بھول گیا اور خوف دفع ہوا گھر پہنچ کر نہایا کھانا کھایا اور چھت پر جا کر چرپائے پلٹ گیا آسوان کو دیکھا ستارے چمک رہے تھے ہوا چل رہی تھی پرندوں کی خطاریں جا رہی تھی پرندوں نے جب آواز نکالی کین 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 تب وہ ڈر گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا سانس تیز ہو گئی وہ سملہ اس طرح تو پکڑا جائے گا اس نے سوچا مطمئن و شانت نظر آنا چاہیے یہ سب بھول جانا چاہیے من ہلکا ہوا مگر زمین پر بوجھ بھی پڑ گیا تھا مگر اس نے جہاں ریشن کی محبت کو آشکار نہ ہونے دیا وہاں تو اس واقعی کو بھی پی جائے گا کسی پر بھی ظاہر نہ ہونے دے گا اس نے سوچا مگر کروٹ پہ کروٹ ہی بدلتا رہا نیند نہیں آئی ایک بیچینی سی تھی مگر ریشن کا خیال آتے ہی اس نے اپنا فیل درست معلوم دیتا اور وہ مطمئن ہو جاتا کیا کرنا چاہیے تھا کیا کر سکتا تھا اس کا سیوہ کوئی چارہ نہ تھا وہ کوئی پرسکون ہو جاتا تھا صبح ہوتے ہی یہ خبر جنگل کی آپ کی طرح پھیل گئی اور پوری علاقے میں سراسیمی گی پھیل گئی پرسی گاڑی کی چکر لگا چکی تھی گھر والوں کی طرف سے قدودین کی قتل کی ایف آیار نام علم قاتلوں کے نام لکھوائے جا چکی تھی گھر والوں نے پوچھ بچھ گھر والوں سے پوچھ بچھ ہوئی پولیس اپنے طور پر بھی تفتیش کر رہی تھی قدودین کی گھر والوں نے بھی ابھی تک شک میں کسی کا نام نہ لیا تھا دوپہہ کے بعد اس کی تدفین ہو گئی شام تب اس کی گھر والوں نے جو زمینوں کا جھگڑا چل رہا تھا قبضے کی قارن ان کا نام لیا پولیس نے چند گرفتاریں کی پوچھ گوچھ کے لیے وہ زمیندار بھی تگڑا تھا بھاہ دوڑ کی اور اپنے بیٹوں کو چھڑوا لیا مگر ایک جو زیادہ غسل تھا باہ پا پولیس سوالوں پر برس پڑتا تھا اسے نہ چھوڑا اس روز تمام دکانداروں کی طرح اس میں بھی دکان بند ہی رکھی تھی دوسرے روز سے وہ دکان پر حض بمامول کام کرنے لگا کیسے تنگوی طور پر عجیب رہتی مگر شعوری طور پر نارمل نظر آتا جب لوگ قدب الدین کی قتل کا ذکر کرتے تب وہ بھی دکھ اور افسوس ظاہر کرتا ریشم کا خیال جی کوئیسا لگا تھا جیسے ناشا تھا جس سے سب کچھ بھول جاتا تھا ریشم کی ماں کو بہت دکھ اور افسوس ہوا تھا ریشم کی ماں ریشم کو بد قسمت گردان رہی تھی اور اسے پھوٹی قسمت کا تانہ دیتی رہتی تھی وقت ہر زخم مندبل کر دیتا ہے سو زندگی معامل پر آگئی یہ زندگی کی کام کب جان چھوڑتے ہیں خون چوستے ہیں ایک جنگ ہٹا چھوڑا تو کوئی دوسرا کلہ کٹ لیتا ہے اس سے جان چھوڑا تو پھر کوئی اور ان کے ساتھ ہی کوئی اور ان کے ساتھ ہی بسر ہوتی ہے اور مرہم لگاتے لگاتے ہی گزرتی ہے داغ کوئی رہ جاتا ہے کوئی مٹ جاتا ہے روح پر لگ جائے تو زندگی بھر نہیں جاتا مگر زندگی کی وہ سمجھ دیتا ہے کہ دنیا کی اصلیت سمجھ میں آ جاتی ہے رشتے نفرت محبت احتیاج اور خوشی کی معنی بدل جاتے ہیں اسے بھی آحساس سمجھ میں آ رہا تھا داری بڑھی تو پھر تر شوائی نہیں نماز کا پابند ہو گیا سجدے لمبے ہو گئے دعا میں آنسو جانے کہاں سے آ جاتے اور بہتے اسے کچھ خبر نہ ہوتی صرف تین ماہ میں تین تبدیلی اس میں پیدا ہو چکی تھی کہ رب سے لو لگ گئی تھی آخر اس نے ماں سے کہنے کا پکہ ارادہ کر ہی لیا کہ آج کل میں کہہ دوں گا زہر الدین کی بیوہ کے پاس رشتہ پرشتہ قریب کی گاؤں کے بڑے زمیندار کے بیٹے کا آیا تو ماں نے سوچ لیا تھا کہ اب وقت نہیں مانگے گی جو تیاری ہے اسی میں رخصت کر دے گی دو دن میں ہی نکاح ہو گیا اور رشم رخصت بھی ہو گئی رشم کے نصیبی بھلے تھے کہ ماں سب کو بھول کر اس کی خوش قسمتی پر ناس کرنے لگی جب اس نے یہ خبر سنی تو اس کی ہاتھوں کے توتے ہی اڑ گئے اور اس نے اتنا رویا کہ مناجات نے خوشکیاں پیش امام نے اسے اٹھایا گلے سے لگایا اور اس کی حق میں دھیر سارے اچھی کلمات گئے اس کی رب سے محبت کو سراہا مگر وہ نہ اپنا دکھ کسی کو بتا سکتا تھا اور نہ ہی دل کھول کر کسی کو دکھا سکتا تھا سو سر جھکا کر نکل گیا لگتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں صرف تین ہی رنگ رہ گئے تھے جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تب ہی کالی گھٹائیں گلابی و نیلہ آسمان ہی نظر آتا رات سوتے وہ کروٹ پر کروٹ بدلتا آن صبح نکلتے خود کو سمجھا تھا نصیب سے کوئی نہیں لڑ سکتا کچھ چین پڑتا پھر وہ ذکر الہی کرتے کرتے سو ہی لیتا تھا ایک دن اچانک اس کا بچپن کا دوست عدو رشید آ گیا وہ عرصہ دراز کے بعد اب اس سے ملہ تھا زندگی کا باپ جسے پڑھ کر بھول گیا تھا وہ پرانے کتاب کی طرح کھل گیا جس میں تمام گزری باطن در جھو چکی تھی وہ کتاب ماضی کے ورق کو لڑتے رہے وہ پرانے اور اپنے گزرے ویٹس سے کہتے رہے اس سے مل کر اسے ڈھارس ہوئی تھی دسویں جماعت تک کسات تھا اس کے بعد وہ لوگ کراچی منتقل ہو گئے تھے پھر وہ گریویشن کے بعد برطانیہ چلا گیا تھا مہین شادی کی مہین بس گیا اس نے پر دوست کی خواہ خوب خاطر مدارات کی عبدالرشید اس کی تبدیل شدہ حالت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا اس نے بتایا کہ ایسے بعد اس نے آج کسی سے اتنی باتیں کی ہیں اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ بات کرنا بھی بھول ہی گیا تھا اس نے اس سے برطانیہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو عبدالرشید نے فوراں حامل بھر لی بس پھر میرے ساتھ کراچی چلو کاغذات تیار کرو اور بس میرے ساتھ ہی چلے چلو وہ اس کے ساتھ کراچی گیا کام کوئی آسان نہ تھا جو ایک دو روز میں ہوتا پندرہ روز لگ گئے وہ جب آیا تو زمیندار کا لڑکا جو ٹیت تھا اس کو بھی بری کر دیا گیا تھا اور ان کے ہاں خیرات کی دیگیں پک رہی تھیں اس کی آنکھ سے دو آنسوں ٹپکے اور اس نے ندامت کا احساس ہوا مگر ضب کرنا اسے آتا ہی تھا تو اس نے خود پر قابو رکھا اس کی رہائے کی دعائیں بھی مانگتا رہا تھا اور اب اسے وہ آزاد دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا کچھ عرصے بعد جب اس کا ویزہ آ گیا تب وہ خوش تھا نہ اداس تھا بس ایک ویرانی سی تھی اور اندر ایک کمی سی تھی وہ اس ویرانے میں تنہا تھا پیر ریت میں دھستے تھے نہ پرندوں کی چہکار تھی نہ درندوں کی چنگ چنگھار تھی نہ کہیں ہریالی تھی نہ کہیں گلوں کی لالی تھی ہوا ہوتی تو دم اس طرح کیوں گھٹتا سانسیں فس فس جاتیں جس سم اکڑتا تنتا اسی بے جان لاش کی طرح ریت پر خواہشوں ارمانوں کی طرح ڈہ جاتا خواہشوں ارمانوں سے خون ٹپکتا ریت میں جذب ہوتا کسی کو کچھ علم نہیں ہوتا وہ سہتا اور سہار جاتا مرتا کیا نہ کرتا ہ پھر خواہشوں чтоб کی طرح کی طرح کی سٹیں پکتا من ہلا دیتوں کے لیتا پھر خواہشوں کو برج موسیقی